ہلو فرینڈ سوالہ دیکھو ہے پھر آپ کا ہمارے شینل محسان سٹارڈرس میں اور ویور آج کی سوڑے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں انڈین فلم انڈسٹری کی ایٹیز کی فیمیس ایکٹریس مادھوی کے بارے میں ویور مادھوی نہ صرف تامل تیلگو کرنڈا اور ملیالم لینگویز کی موویز میں انہوں نے کام کیا ہے اسی کے ساتھ انہوں نے ہندی موویز میں بھی کام کیا ہے اور لگ بھگ انڈین فلم انڈسٹری میں تین سو موویز کے قریب میں انہوں نے کام کیا ہے اور فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی ہندی لینگویز میں ریلیز ہونے والی موویز کی تمام ڈیٹیل آپ ویور کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ویور بات کرے مادھوی کی تونوں نے بولی ووڈ فلم انڈسٹری میں قدم رکھا تھا نائنٹین ایٹی ون کی فلم ایک دوجہ کے لیے کامل حسن سٹارر اس فلم کے ذریعے وہ بولی ووڈ فلم انڈسٹری میں انٹر ہوئی تھی اور ان کی کریئر بیس موویز کی بات کریں تو ان میں شامل ہے اگنی پت انصاف کون کرے کا لشکر اس کے علاوہ گرفتار اور پیار کا مندر یہ ان کی بیس موویز میں شامل ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم مادھوی کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائز کرنے جا رہے ہیں اور ہماری آج کا ویڈیو بھی ہمارے چینل کے بہت سارے ویورز کی بیش پر بنایا جا رہا ہے امید کرتا ہوں دیگر ویورز کو بھی ہماری آج کی کوشش پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک بیرو کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائک سے ہی ہماری اصل ارننگ ہے تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو تو یہ ویور مادھوی کی بولی ووڈ فلم انڈسٹری کے لیے ڈیبیو فلم کا نام ہے ایک دوجے کے لیے اس فلم کو ڈارک کیا تھا کے بالا چندر نے فلم کی ایلیڈ کاسپ نے کامال حسن رتی اگنی ہوتری مادھوی رضا مراد اسرانی شامل تھے اور یہ فلم پانچ جون نائنٹین ایٹی ون کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا ویڈر تھا ون کروڑ اور اس نے انڈیا میں فائف کروڑ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر ایک دوجے کے لیے ایک بلاک بسٹر مووی قرار دی گئی تھی ٹی راما راؤ کی ڈارکشن میں بننے والی مووی اندھا کانون اس فلم میں مادھوی نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے شہرہ چودری کی ڈارکشن میں بننے والی مووی مجھے شکتی دو فلم کی لیڈ داس میں وینود مہرہ، مادھوی، سوریش شوبرائے اور شکتی کپور شامل تھے اور یہ فلم نائنٹین ایٹی فور کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر ایک فلاو فلم قرار دی گئی مرزا برادرز کی ڈارکشن میں بننے والی مووی مثال فلم کی لیڈ داس میں نصیر الدین شاہ، وجیادہ پندیت، مادھوی اور شاروخ مرزا شامل تھے اور یہ فلم پانچ جون نائنٹین ایٹی فائف کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر کلیکشن کے احساب سے اس ایک فلاو فلم قرار دیا گیا پریہاک راج کی ڈارکشن میں بننے والی مووی گریفتار فلم کی لیڈ کاس میں آمیتہ بچن، رجنی کان، کامل حسن، مادھوی، پونم ڈلون شامل تھے اور یہ فلم تیرہ ستمبر نائنٹین ایٹی فائف کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 3 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 7 کروڑ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ ایک سپر ہیٹ فلم قرار دی گئی راج ان سی بھی کی ڈارکشن میں بننے والی مووی لوہا فلم کی لیڈ کاس میں دھرمیندر مندھاکنی، شترگن سینا، مادھوی، کرن کپور شامل تھے اور یہ فلم 23 جنوری نائنٹین ایٹی سیون کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 2 کروڑ 5 لیکس اور اس نے انڈیا میں 4 کروڑ 6 لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے ایک ہیٹ فلم قرار دیا گیا بابو بھائی مستری کی ڈارکشن میں بننے والی مووی کلیوک اور رامائن فلم کی لیڈ گاس میں منوچ کمار، مادھوی، راجی گوستوامی اور پرین چوبڑا شامل تھے اور یہ فلم 24 اپریل 1987 کو ریلیز ہوئی اور اس فلم کا وجہ تھا 1 کروڑ 68 لیکس اور فلم کے انڈیا میں کلیکشن میں 2 کروڑ 30 لیکس اور باکس آفیس پر اسے ایک کیاوریج مووی قرار دیا گیا راج ان سیپی کی ڈارکشن میں بننے والی مووی ستیے میں ویجیتے فلم کی لیڈ گاس میں ونوت خنہ، مناکشی ششادری، مادھوی، انیتا راج، اسرانی آنوبام، دیر شکری کپور شامل تھے یہ فلم 18 جو 1987 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر اسے ایک ہیٹ فلم قرار دیا گیا سودھر شنگا کی ڈارکشن میں بننے والی مووی انصاف کون کرے گا فلم کی لیڈ گاس میں دھرمیندر، رجنی گان، جیاب رادہ، مادھوی، شکری کپور شامل تھے اور یہ فلم 19 جو 1987 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 1 کروڑ 30 لیکس اور اس نے انڈیا میں 2 کروڑ 95 لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے ایک ہیٹ فلم قرار دیا گیا کے باپیہ کی ڈارکشن میں بننے والی مووی پیار کا مندر فلم کی لیڈ گاس میں میتھن چکروتی، مادھوی، راج کیرن، شومہ آنان قادر خان نصرانی شامل تھے اور یہ فلم 1 ستمبر 1998 کو ریلیز ہوئی فلم کا ویار تھا 1 کروڑ 60 لیکس اور اس فلم نے انڈیا میں 4 کروڑ 40 لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی کے باپیہ کی ڈارکشن میں بننے والی مووی مر مٹیں گے فلم کی لیڈ گاس میں جیتندر، میتھن چکروتی، مادھوی، بھانو پریہ شامل تھے اور یہ فلم 15 اکٹوبر 1988 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر کلیکشن کے حساب سے اسے ایک اباب ایوریج مووی قرار دیا گیا ششی لال کے نئی ارکی ڈارکشن میں بننے والی مووی فلک فلم کی لیڈ گاس میں جیک اشروف، مادھوی، راکی گلزار، سادنا، سنگھ اور شیخر کپور شامل تھے اور یہ فلم 1988 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر اسے ایک ڈزاسٹر مووی قرار دیا گیا کال پتارو کی ڈارکشن میں بننے والی مووی پیارا گھر فلم کی لیڈ گاس میں رشی کپور، جیہا پرادا، راج ببر، مادھوی اور عرونہ ایرانی شامل تھے اور یہ فلم ریلیز ہوئی تھی نو جون 1989 کو اور باکس آفیس پر اسے ایک فلاو فلم قرار دیا گیا دلپ نائک کی ڈارکشن میں بننے والی مووی جائداد فلم کی لیڈ گاس میں شیشی کپور، راج ببر، مادھوی اور عرونہ ایرانی شامل تھے اور یہ فلم 1989 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر اسے بھی ایک فلاو فلم قرار دیا گیا جگدیش کادار کی ڈارکشن میں بننے والی مووی لشکر فلم کی لیڈ گاس میں دیوانہ نادیتیو پنچولی، سونم جعوید جعفری، کرن کمار اور مادھوی شامل تھے اور یہ فلم ریلیز ہوئی تھی 1 ستمبر 1989 کو فلم کا وجہ تھا 1 کروڑ 50 لیکس اور سونم نے انڈیا میں 3 کروڑ کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ بھی ایک ہیڈ فلم قرار دی گئی ارفان خان کی ڈارکشن میں بننے والی مووی زخم فلم کی لیڈ گاس میں شدر گنسینہ، چنگی بانڈے، مادھوی، نیلم کو تاری شامل تھے اور یہ فلم 1989 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 1 کروڑ 60 لیکس اور سونم نے انڈیا میں 80 لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے ایک فلاو فلم قرار دیا گیا میحول کمار کی ڈارکشن میں بننے والی مووی نفرت کی آن دھی فلم کی لیڈ گاس میں دھرمیندر، جہتندر، مادوی، نیتاراج شامل تھے اور یہ فلم 10 مارچ 1989 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر اسے ایک فلاو فلم قرار دیا گیا کی آر ایڈی کی ڈارکشن میں بننے والی مووی شیشناک فلم کی لیڈ گاس میں جہتندر، ریشی قبور، ریخہ، مادوی، مندہ گنی شامل تھے اور یہ فلم 25 جولائی 1990 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر اسے بھی ایک فلاو فلم قرار دیا گیا آفتار بھگال کی ڈارکشن میں بننے والی مووی ہارجیت فلم کی لیڈ گاس میں فاراناس، مادوی، غبیر بیدی، کمول جیت سنگھ، ریشما سنگھ اور انوپم خیر شامل تھے اور یہ فلم 1990 کو ریلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ بھی ایک فلاو فلم قرار دی گئی ڈیویڈ دھوان کی ڈارکشن میں بننے والی مووی سوار فلم کی لیڈ گاس میں راجش کھنہ، گوویندہ، جوہی چاولہ، مادوی، نینہ، گوبتہ، پاریش راول چامل تھے اور یہ فلم 18 مائی 1990 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 1 کروڑ 80 لیکس اور اس نے انڈیا میں 3 کروڑ 28 لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ ایک ہیٹ فلم ثابت ہوئی موگل ایسے آنان کی ڈارکشن میں بننے والی مووی اگنی پتھ فلم کی لیڈ گاس میں آمیتہ بچان، مزنچہ کرواتی، مادوی، نیلم، ڈینی شامل تھے اور یہ فلم 16 فروری 1990 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 8 کروڑ اور اس فلم میں انڈیا میں 5 کروڑ 75 لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے ایک فلاو فلم قرار دی گیا ابباس مستان کی ڈارکشن میں بننے والی مووی اگنی کال فلم کی لیڈ گاس میں راج ببر، آصف شیخ، جیتندر، مادوی، سونو والیہ شامل تھے اور یہ فلم 19 اکتوبر 1990 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر اسے ایک ایوریج مووی قرار دیا گیا پی لکشمن کی ڈارکشن میں بننے والی مووی کانون کی زنجیر فلم کی لیڈ گاس میں دھرمندر، جیابرادہ، راج ببر، مادوی، انوپم خیر شامل تھے اور یہ فلم 1990 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر یہ ایک فلاو فلم قرار دی گئی آشوک گھائکوٹ کی ڈارکشن میں بننے والی مووی سر پھیرا فلم کی لیڈ گاس میں سنجیدت، مادوی، سمیتھ سیگل، کیمیک آٹکار، وینوت میرا، کرن، جونیجہ شامل تھے اور یہ فلم 10 اپریل 1992 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجر تھا 1 کروڑ 20 لیکس اور اس نے انڈیا میں 1 کروڑ 55 لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے ایک ایوریج مووی قرار دیا گیا آشوک گھائکوٹ کی ڈارکشن میں بننے والی مووی لمبو دادا فلم کی لیڈ گاس میں کبیر بیدی، مادوی، پاروش ٹراول شامل تھے اور یہ فلم 1992 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر یہ ایک ڈزاسٹر مووی قرار دی گئی فاروق صدیقی کی ڈارکشن میں بننے والی مووی جگر فلم کی لیڈ گاس میں آجے دیوگن، کرشما کپور، مادوی شامل تھے اور یہ فلم 23 اکتوبر 1992 کو ریلیز ہوئی فلم کا وجہ تھا 2 کروڑ 50 لیکس اور اس نے انڈیا میں 5 کروڑ 25 لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر یہ ایک ہیڈ فلم کرا دی گئی جونی بکشی کی ڈارکشن میں بننے والی مووی خدائی فلم کی لیڈ گاس میں راجش کھننا، مادوی، دیبیگا چھخالیا، گلچون گروور اور ارون بکشی شامل تھے اور یہ فلم 1994 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر یہ ایک فلا فلم کرا دی گئی اور یہی بولی ووڈ فلم انڈسٹری کے لیے مادوی کی آخری فلم بھی ثابت ہوئی ہے یعنی ہندی لینگویج میں ان کی ریلیز ہونے والی آخری مووی ثابت ہوئی تھی اور بولی ووڈ فلم انڈسٹری کے لیے ہندی لینگویج میں بنائی جانے والی موویز کے حساب سے مادوی کا سکسس ریشو نکالے تو ہندی لینگویج کی 28 موویز میں کام کیا ہے مادوی نے جن میں سن کی ایک مووی بلوک بسٹر، دو موویز سپر ہیٹ، چھ موویز ہیٹ، ایک اب او ایوریج، تین موویز ایوریج، بارہ فلاپ، دو ڈیزاسٹر رہی اور ایک مووی میں انہوں نے سپیشل اپیننس دیے تو اس حساب سے مادوی کا ہندی لینگویج میں ریلیز ہونے والی موویز کے حساب سے سکسس ریشو بنتا ہے 48.15% آفرین یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے مادوی کی ہندی لینگویج میں یعنی بولی ووڈ میں ریلیز ہونے والی موویز کی ڈیٹیل آپ ایورز کو پروائیڈ کی تو ہندی لینگویج میں ریلیز ہونے والی مادوی کی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کونسی موویز ہیں اور بولی ووڈ میں مادوی کی جوڑی آپ کو کس ایکٹر کے ساتھ سب سے زیادہ پسند تھی کومنٹ سیکشن میں سلسلے میں اپنی رائے کا احسار ضرور کیجئے گا تو فرنٹ جاتے جاتے ایک بات پھر آپ سے کہتا چلوں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور آپ نے ہمارے اس چینل محسان سٹار ڈس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ